ہریپور کے چھوٹے سے گاؤں نیلور بالا کو پسماندہ تو خیال کیا جا رہا تھا لیکن اس کے باسی تہذیب و تمدن سے بھی ناشنا ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا تھا یہ حقیقت تو اس وقت کھلی جب اس گاؤں کی ماں شہناز بی بی نے اپنی بپتہ سنائی گاؤں کی بہاتہ شمائلہ اور سمیرہ نے الزام لگایا کہ شہناز کے بیٹے قازم اور اس کے ساتھی راشد نے اس سے زیادتی کی جس سے وہ امید سے ہو چکی ہے جس پر زمانہ جاہلیت کی یادگار گاؤں کے جرگے نے فیصلہ دیا کہ راشد کا گھر جلا کر اس کے خاندان کو گھر بدر کر دیا جائے جرگے نے شمائلہ کو طلاق ہو جانے کا فیصلہ بھی دے دیا یہ واقعہ جرگے کے بعد ہوا میں گھر میں تھا کہ شور سنائی دیا میں باہر گیا تو وہاں عورت کے کپڑے انہوں نے پھار دیئے تھے میں نے اسے چھڑوایا چادر دی اور گھر بھیجا جرگے کے فیصلے کے بعد ساتھ جون کی شام ملزم عمران، ارسلان، منظور اور سلمان شہناس کے گھر داخل ہوئے تشدد کرتے ہوئے سے گھسیٹ کر گاؤں کے چورائے میں لائے اور اس کے کپڑے تار تار کر ڈالے واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس نے خود ہی مدعی بن کر مقدمہ درج کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ پورا گاؤں ملوث ہے ملزموں کو جلد کٹیرے میں لے آئیں گے اس علاقے کے لوگ تمام واقعات دیکھ رہے تھے سامنے کھڑے تھے، مرد و زن تھے، کافی لوگ اور خاص طور پر مسجد کے امام صاحب بھی آن پر موجود ہیں سخاوت شاہ صاحب یہ تمام واقعات دیکھنے کے بعد کسی نے بھی گوارہ نے کیا کہ اسٹیٹ کو یہ بتانا ہمارا فرض ہے واقعے پر پورے گاؤں کا نام بولنا بھی معاشرتی بے حصی کا ایسا علمیہ ہے جس نے مشرقی تہذیب پر ناس کرنے والوں کے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں صغیر احمد دنیا نیوز حریپور